اسلام علیکم ڈیو فینس تو کیسے ہیں آپ لوگ مید کر سکتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے فیس بک ایڈز کورس کی کلاس نمبر نائیٹین میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس ویڈیو ٹوریل کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ فیس بک میں ویڈیو ایڈز کیریٹیو یوں یوز ہوتے ہیں اس کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اور اس میں کون کون سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کا خاص کیا رکھنا پڑتا ہے تاکہ جب بھی ہم ایڈوٹائز کریں اس میں کسی بھی ٹائپ کی کوئی بھی پروپلم کا سامنا نہ کرنا پڑے یہاں پر آپ کو یہ ایک امپورٹنٹ گائیڈ ملے گی جب بھی آپ کسی بھی طرح کی کوئی بھی ایڈوٹائزمنٹ کریٹ کریں گے جو کہ آپ فیس بک کے اوپر لگانی ہوگی ویڈیو ایڈ تو اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کے لیے بہت بیس رہے گا ریزن یہ ہے اگر آپ کا کریٹیو اچھا نہ ہو پروپر وے میں تیار نہ کیا گیا ہو تو آپ کو بہت زیادہ مار پڑ سکتی ہے آپ کو ریزرٹس اتنے ہائی ملیں گے یا ریزرٹس بلکل نہیں ملیں گے آپ کی لاکھوں کی سپیننگ جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے آپ بہت ہی ٹاپ لیول کی پورڈوں کو ڈونڈ لائیں لیکن آپ کو کریٹیو اچھا نہیں تو فائدہ نہیں ہے جس لئے کہ ہم یہاں پر شوز کو سیل کر رہے ہیں یہاں پر یوکے کر لیتے ہیں یونائٹڈ کنگنم کٹگریہ کرتے ہیں یہاں پر شوز اب شوز کے بھی ہم نے ویڈیو ایڈ کیٹوز دیکھنے ہیں ریزن یہ ہے کہ آج ہم ویڈیو ایڈز کے بارے میں بات کریں گے کہ ویڈیو ایڈز میں کن کن چیزوں کا خاص خیار رکھنا چاہیے تو میڈیا ٹائپ میں یہاں پر ویڈیوز اپلائے میں کو یہاں سے کچھ اگزیمپل دکھاؤں گا یہ نہیں ہے کہ آپ نے بالکل سیم یہی کام کرنا ہے بٹ میں آپ کو کچھ دکھاؤں گا جو آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپور رہنے والا ہے سو اگر ہم بات کرتے ہیں سٹارٹنگ میں فرس کچھ اروٹائزمنٹس کی یہاں پر اگر آپ غور کریں تو نیچے آپ کو اگر میں اس ویڈیو پر کلک کرتا ہوں آپ کو یہاں پر دیکھیں کیپشنز نظر آ رہے ہیں آپ اس میں بھی دیکھیں کہ کیپشنز رہوں گے ٹھیک ہے ان کے بھی آپ کو آپ کو کیپشنز نظر آ رہے ہیں اب یہاں پر کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہوں گی جو کیپشنز ان میں نہیں ہوں گے اب کن کن چیزوں کا خاص خیار کرنا چاہیے یہاں پر دیکھیں میں نے فیس بوک ویڈیو آئیڈ گائیڈ لکھ رکھی ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی یہ جو ویڈیو ہے اس کی میکسیمم لیندھ جو ہے 25 سیکنڈ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کی ویڈیو کی لیندھ نہیں ہونی چاہیے ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کی اس سے زیادہ لیندھ ہوگی اس میں آپ کے لئے کیا پروبلم ہو سکتا ہے آپ کے لئے یہاں پر یہ پروبلم ہوگا کہ اتنی لمبی ویڈیو جو ہے وہ کوئی بھی نہیں دیکھتا آپ نے ٹرائے کرنا ہے 22-25 سیکنڈ کی ویڈیو کو کریئٹ کرنا ہے یہ آپ کے لئے ایک آئیڈیا سائز رہنے والا ہے ویڈیو کا آئیڈیا لیندھ ہوگی جس کے اندر آپ کو اچھے رزرز ملیں گے اس چیز کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے اب جو فرسٹ نمبر پہ آپ نے ویڈیو کریٹیو کو ڈیزائن کرتے وقت یا ایڈیٹ کرتے وقت جو خاص کیا رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ 3 سیکنڈ کا ہک ہونا چاہیے ہیں سٹوپیج اب سٹوپی یہ ہک کیا ہوتی ہے اور یہ 3 سیکنڈ کا کیوں رکھنا ہے اس کا کیا مقصد ہے دیکھیں اب جب بھی آپ کوئی بھی بندہ فیس بوک اوپن نہیں کرتا تو وہ سکرول کر رہا ہوتا ہے تو وہ بہت تیسے سکرولنگ کرتا ہے اب سکرولنگ کرتے کرتے اکدام ایک کسی کریٹیو کے اوپر یا کسی ویڈیو کے اوپر رکھتا ہے تو اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کا جو فرسٹ 3 to 5 سیکنڈ کا ہک ہے وہ بہت زبندرست ہوتا ہے جو عام ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں زیاری بات آگر کوئی مووی لگی کچھ بھی لگا ہوا ہے اس کا جو سٹارٹنگ میں ہک ہوتا ہے کچھ ایسا امپریسیو ٹائپ کا کچھ کانٹینٹ جو ایک دم سے کلائنٹ کی اٹریکشن لے لیتا ہے یوزر کی اٹریکشن لے لے تو آپ نے وہ 3 سیکنڈ کا ہک لازمی یوز کرنے یعنی کہ آپ جس بھی پوڈو کا اڈوٹائز کر رہے ہیں اس کا کچھ ایسا سین ہو جو بہت ہی میز ہو جو اٹریکشن گرائب کر لے کلائنٹ کی یا یوزر کی تو وہ ہم نے یوز کرنا 3 سیکنڈ کا سب سے پہلے سٹارٹنگ میں یوز کیس اب اس کے بعد فوراں سے جو آپ کی جو چیز ہونی چاہیے جو ویڈیو آئیڈ کے اندر ہم نے مینچن کرنی ہے وہ ہے یوز کیس کے پوڈوک کو یا سرویس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا اگر آپ سرویس کے بارے میں ایڈوٹائز کر رہے ہیں تو آپ نظاری باو ساتھ آپ سے بنانا ہے اگر پوڈک کے بارے میں کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی کریٹیو میں جب ہک ڈالنا ہے 3 سیکنڈ کا اس کے فوراں بعد آپ نے یوز کیس ایڈ کرنا ہے کہ کس طریقے سے اس پوڈوک کو یوز کیا جا سکتا ہے اب ریزن یہ ہے کہ اب دیکھیں سب سے پہلے اس کا کوئی امیز پار نظر آیا پھر اس کا یوز کرنے کا طریقہ نظر آ گیا اب دین اس کے بعد فیچرز ہوں گے کس وے میں یہ آپ کو پروائیڈ کر سکتی ہے یا کس وے میں یہ آپ کی پروبلم سالونگ پروڈکٹ ہو سکتی ہے یہ ایک پروبلم سالونگ پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے وہ آپ کی فیچرز بتاتے ہیں then آپ نے جب یوز کیس اکسپین کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے فیچرز کو منشن کرنا ہوتا ہے اور اب یہ جب تین چیزیں آپ نے کالی یہ ہے ویڈیو کے اندر جب آپ ایک ویڈیو کریئٹ کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہک ہو گیا یوز کیس اور فیچرز آگئے اب جو نیکسٹ مرلہ ہے وہ ہے ایچ دی شورٹس اگر آپ لوگ ایچ دی شورٹس کو یوز کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کی جو اٹریکشن ہے ویڈیو کی وہ بہت زیادہ ہوگی بٹ خدا نخصہ آپ جب ویڈیو ایڈ خود پیار کر رہے ہیں یا آپ کے پاس شورٹس اچھے نہیں تو آپ کس طریقے سے اپنے کلائنٹ کی یوز کی اٹریکشن کو گرائب کریں گے کلائنٹ آکے رک جائے آپ کی ایڈوٹائزمنٹ کے اوپر اب آپ کے شورٹس ایچ دی نہیں ہے تو کونسی چیزیں جو امپریسیو ہو سکتی ہے جو آپ کلائنٹ کی ایڈوٹائزمنٹ میں جو ویڈیو یوز ہوئی ہیں بہت کمال کی ہیں آپ نے تینوں چیزوں کو ان تینوں فیچرز کو آپ نے کمپلیٹ بھی کر دی ہے بٹ پھر بھی آپ کچھ ریزرٹس نہیں ملیں گے ریزن یہ ہوگا کہ آپ نے کیپشن کا یوز نہیں کیا کیپشن ایس چیز کا اپنے خاص خیال رکھ کریں جب بھی ویڈیو ایڈ کریٹیو یا ویڈیو ایڈ یوز کریں تو اس میں کیپشن لازمی سے ایڈ ہوں اور وہ ایس طریقے سے دیکھے چاہیے یا مسینجر کے اوپر چاہیے یہ چیز ڈسکرائب کرتی ہے آپ کون سا رکھ رہے اگر تو آپ کو سیل کر رہے ہیں سب سے بیسٹ ہے اور آپ کو اچھا زرست دیتے ہیں اگر آپ اپنی ویب سیٹ کے اوپر ٹرائفک چاہتے ہیں تو آپ لرن مور ٹائپ کا بٹن یوز کر سکتے آپ کی ویب سیٹ پر ٹرائفک جائے گی سو یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا مائنڈ کیا ہے اپنے اس آپ دو سے تین ویڈیو آڈ کریں ان ٹرائی کریں کہ اس کے جو فورج ہیں وہ یوٹیوب سے ملتے ہیں ٹک ٹاک سے ملتے ہیں جہاں سے بھی آپ کو ملتے ہیں آپ اس کو اٹھائیں اس کو یوز کریں ان شاء اللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم سبسکرائب کر لیں خدا حافظ